پاکستان کی آئندہ نسلیں بوران کا شکار ہوں گی اور یہ بوران جو ہے اس کو حل کرنے کے لیے ہم اپنی کوششیں کریں گے جو ہماری آئیڈیالوجی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں ہم نے آج جو تمام ہماری جو پی ٹی آئی کی سابقہ لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ ہماری گفت و شدید ہوئی ہے حسد عمر صاحب کے ساتھ ہماری تفصیلی آئیڈ گفتگو ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے رابطہ کیا ہے پرویز خٹک صاحب سے حسد کیسر صاحب سے علی زہدی صاحب سے حماد عزر صاحب سے وروح حبیب صاحب سے شہزاد وسیم صاحب سے تمام ہی جو لیڈرشپ ہے اس سے ہم نے رابطہ کیا حاطف خان صاحب سے شہرام طرح کئی یہ تمام لوگ جو ہیں ان سے ہم نے رابطے کیے ہیں اور اب سے کچھ دیر پہلے شاہ محمود قریشی صاحب سے ہم یہاں ملنے آئے ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی ایک تفصیلی گفتگو جو ہے وہ ہماری ہوئی ہے ہمارا ماننا یہی ہے کہ پاکستان کو ایک مستحقم حل کی طرف جانا ہے ہمیں انشاءاللہ تعالی جو سلوشنز ہیں وہ نکالنے ہیں سلوشنز کی طرف جانا ہے اور ہم سلوشنز کی طرف انشاءاللہ تعالی جائیں گے ہمیں پوری امید ہے کہ ہم اس یہ جو مشکل وقت آیا ہے ہمارے جو بیشمار لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اس میں ابھی جیلوں میں گئے ہیں جو کہ شاید براہ راس اس طرح سے اس معاملات سے جڑے ہوئے نہیں تھے ان لوگوں کو جیلوں سے نکالنا کارکنوں کو جیلوں سے باہر لانا یہ ہم سمجھتے ہیں ہم سب کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے اور اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہماری کلیکٹیو ذمہ داری تھی کہ وہ نہ ہوتا اور وہ انفورسنیٹلی ہوا لیکن اس میں بیشمار جو بے گناہ کارکنان اندر گئے ہیں ان کو جیلوں سے باہر لانا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور وہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی بڑی اچھی گفتگو رہی ہے تمام ہی لوگوں کے ساتھ بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے ہم دیکھتے ہیں اس کا حال کیسے ہم آگے نکال پاتے ہیں ہم نکال لیں یہ اب عمران اسماعیل صاحب سوال نہیں